اسلام علیکم خواتین و حضرات عمران خان سے کہا جا رہا ہے کہ استفادو ریزائن کرو اس ذہنی کیفیت کو سمجھنے کے لیے ذرا گہرائی میں اترنا ہوگا اگر کسی شخص کو کوئی ڈاکو لوٹیرا لوٹ لے اس کا سارا اساسا چھین لے اس کی ساری چیزیں ہڑپ کر جائے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جائے جو لوٹنے والا ہے وہ لوٹنے والے کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہا ہے تو ایک دم آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہیں گے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے اس کو لوٹا ہے اور یہ لوٹیرے کے ساتھ کھڑے اور اس سے بات چیت کر رہے ہیں اور اس کے حق میں نعرے بھی لگا رہے ہیں یہی پاکستانی قوم کا حال ہے یہ لوٹ چکی ہے لیکن ذرا دیکھئے آج بھی بھٹو زندہ ہے اور نواز شریف قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ آج تک بلاول کو بھٹو زرداری کو بھٹو کتے کو شیر سمجھ رہی ہے یہ اس قوم کی نفسیات کیا ہے ذرا اس پہ غور کیجئے دیکھئے یہ بات مختصر بات لیکن سچی بات جلدی جلدی کرنی ہے میں مانتا ہوں کہ تمام موسٹ اف دس سیاسی لیڈرز جو ہیں وہ بہتی ملاؤن بہتی بدماج بڑی والی ہے لیکن یہ قوم بھی کچھ کم کرپ نہیں ہے اگر آپ سے ایک سوال کیا جائے آپ اپنے آپ سے پوچھئے پاکستانی کیا ایک ذہین قوم ہے کیا یہ ایک معصوم بدھو لوگ ہیں کیا یہ ایک کرپ قوم ہیں تو آنسر ہوگا میرا تو ساری خصوص کیات یہ قوم کے اندر بھی موجود ہیں ہم آج تک اسی امید پر سوچتے اور بڑھتے رہے ہیں کہ اندر ماعال اسر یسرہ کہ ہر دکھ کے ساتھ سکھ بھی رکھا ہے اوپر والے نے یہ سکھ ایسے نہیں آئے گا سکھ ایسے نہیں آیا کرتا کیوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ اوپر والا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت بدلنا نہ چاہے یہ قوم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی یہ انہی لوگوں کے ساتھ ٹریول کرنا چاہتی ہے کہ آج ادھر آج اس نگر کل اس نگر دیکھ لیجی کہ آج ان کرپ لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے مو سے نوال ارسف کا چھینہ آئے جس نے آج تمہاری بلی حالت کر دی ہے اس کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ تھی دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک خالے بن اس میں اس نے لکھا تھا کہ پی 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 کی جب گورنمنٹ تھی اور ان کے آلائنس جو تھا اس نے اس عرصے میں پتہ ہے کتنی رقم ماری ہے دیکھیں دس بلین ڈالر بڑی رقم ہوتی ہے بلین بی فر بوائی انہوں نے نائنٹی ایٹ بلین ڈالر چرایا بھی دیے باہر ایسے ہی انہوں نے کیا نواز شریف نے اور آج قوم جو ہے پھر ان کے گرد ہے واہ واہ اگر آپ کے یہی لیڈر ہیں تو پھر یہ جو کچھ بھی کریں گے وہ آپ کو بھگتنا ہوگا آج ایک ایسے شخص سے استفاہ مانگے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو پوری دنیا ایڈمائر کر رہی ہے اور چاہتی ہے کہ کاش ہمارا بھی ایسا ہی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہو جو اتنا آنسٹ ہو اور اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہو جو ہمارے حق میں بات کر سکے وہ نگاہوں سے دیکھ رہی اس کو اور ہمارے ملک میں کہا جا رہا ہے کہ استفاد ہو مجھے مصر کا ایک واقعہ میں بس سچی بات ایک سچی کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اُس وقت کے حکمران تھے محمد لطیف نام تھا ان کا اور نپولین نے حملہ کیا جب نپولین جیت گیا محمد لطیف صاحب ہار گئے تو نپولین نے ان سے کہا کہ تم ایک بہت زبدس فائٹر ہو اور میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم نے بہت اچھی تیسے لڑا میں تمہیں رہا کر دوں لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ تمہیں فدیہ دینا ہوگا جتنے لوگ ہمارے سپاہی تم نے مارے ہیں اس کے لیے پیسہ تمہیں دینا پڑے گا تو پھر بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا اور ان کو ایک سپاہی لے کے سارے ان لوگوں کے پاس گیا جن کے پاس پیسے تھے مصر میں بڑے تاجروں کے پاس اور سب نے ان کو منع کر دیا پیسہ دینے سے شام کو جب وہ نپولین کے سامنے دوبارہ پیش ہوئے تو بادشاہ کی گردن چھکی ہوئی تھی مارے شرم کے اور وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے اوپر تو نپولین کو جب پوری بات پتا چلی تو اس نے کہا اب میں تمہیں اس بات کی وجہ سے سزا موت دیتا ہوں کہ تم نے ایک جاہل اور منافق قوم کو ڈیفینڈ کیا اس کے لیے تم لڑے کہیں ایسا نہ ہو کہ قدرت ہمیں کوئی ایسی سزا دے کہ آج عمران خان ہمیں کیسے ملے ہیں دیکھئے ساری چیزیں میں مانتا ہوں بہت سارے عیب برائیوں ان کے مانونکہ لیکن ایک ایماندار آدمی ملائے اگر اس کو کھو دیا تو ہم اور آپ وقت کی میزان میں تل رہے ہیں اور خیال رکھیے اس بات کا کہ یہ جو بے حیثی چھائی ہوئی ہے نا اور یہ جو قوم کے اندر بھی جو کرپشن کے جرسیم آئے ہوئے ہیں ذہین بھی ہیں کرپ بھی ہیں معصوم بھی ہیں یہ تین اناثر ہوں تو بنتا ہے پاکستانی اس سے اس بات کو سمجھیں اور ایک ایسے آدمی کا ساتھ دیں جو اس ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے جانا چاہتا ہے اگر آپ میرے خیالات سے متفق ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو شیئر کیجئے میں یوٹیوب پر بھی ہوں آپ مجھے وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں شکریہ بہت بہت